نمشکار میں ہوں راگ آج کی اس سٹوری میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک پیٹ کے بارے میں پیٹ کا نام آتا ہے ہی سب کے دماغ میں ایک ہی ویچارہ آتا ہے کتے کا ہاں آدمی کا سب سے اچھا دوست سب سے لونگ فرینڈ ہوتا ہے ڈاغ تو ابھی جب ڈاغ کا جگر آتا ہے تو لکھنو کا ایک جولند پیٹ بل کا کیس ہے جس کا نام آتا ہے ہی سب لوگ اپنی اپنی ویمین رائے دینے لگتے ہیں ہاں لیکن جن لوگوں نے کتہ پالا ہوا ہے کئی بار پال چکے وہ اس کے مسئلے کو اور گمبیتہ سے سمجھ سکتے ہیں میں زیادہ ایکسپرٹ تو نہیں ہوں اس معاملے میں اس لئے میں بہت زیادہ اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا لیکن پھر ہوئی میری سمپتھی اس کیس میں ان تینوں لوگ کے پتی ہے جو کتے کا اونر تھا اور جو لیڈی مرہوم اب اس دنیا میں نہیں ان کا اور ساتھ ساتھ اس پٹ بل براؤنی کا بھی جو اب نگل نگم کے پاس قید میں ہے اکیلی رہ رہی ہے اور اس کا اونر جس کو اپنی ماں تتا کتے دونوں کو گوانا پڑا تو کتہ سرو سے ہی آدمی کے ساتھ رہتا چلایا ہے اور بہت ہی وفادار جیو منا گیا ہے میں نے بھی کتے پالے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک دیسی کتہ پالا تھا اس کے بعد میں نے دو ڈوگرمین رکھے جو اپنی پوری ایج ہو کر کے ایکسپیر ہوئے بڑے تو اس طریقے سے کتہ پالنے کا مجھے کافی انبھو ہے تو ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کتہ کتنا سنسٹیو اور کتنا سمیدلسین جانور ہوتا ہے یہ بھی چھے سات سال پرانا قصہ ہے میں برندہ ون کالونی میں رہا کرتا تھا ایک دن صویرے میں بالکنی پر شڑیوں کو دانا ڈال رہا تھا جیسا میرا روٹین ورک ہے پانی ڈالنا پچڑی ہوتے لیے دانا پانی کرنا آس پاس میں نے کافی نشٹ باکس لگا رکھے تھے جس میں غوریہ مارٹین اور ایک سکوپ آل نے بھی اپنا نشٹ بنا رکھا تھا انہیں کی دیکھ بھال کر رہا تھا تب ہی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہاتھ میں ڈڈے لے کر کے کتے کو دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں وہ کتہ ہمارے مکان کے بھگل میں جھاڑیوں میں چھپ گیا میں اتر گئے گیا میں نے پوچھا تک ان لوگوں سے کیا معاملہ ہے وہ لیے کتہ اس کے گھاؤ ہو گیا ہے اور شاید ہی پاگل ہو رہا ہے ہم لوگ کے گھروں کے آس پاس بیٹھ رہا ہے اس لئے اس کو مارنے کیلئے رہو کر رہے ہیں میں نے کہا تو وہ ایسے ہی پریشان ہے اس کے جکھ میں اگر آپ لوگ بتا رہے ہو پھر آپ لوگوں سے مار رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے پوچھتے رہے لیکن میں نے انہیں نہیں بتایا کس طرف گیا میں نے انہیں دوسری طرف بتا دیا اور رنڈا لے کر کے دوسری طرف بھوڑنے چلے گئے میں واپس بالکنی پر چلا گیا اور اپنا روٹین ورک کرنے لگا تب ہی میں دیکھتا ہوں ایک سفید رنگ کا بڑا کتہ میرے گیٹ پر آتا ہے اور سر اٹھا کے میری طرف دیکھتا ہے اس کے پورے گلے میں ایک فوڑا تھا جس کی وجہ سے پورا گلہ اس کا فوڑا ہوا تھا لٹکا ہوا تھا بالکل گلے میں پس سپڑا ہوا تھا کافی فوٹبال کے سائز کا لگ بک وہ دیکھ کر کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا اور وہ کتہ بھی دیکھتا رہا میری طرف مجھے لگا شاید یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کی کچھ مدد کروں خیر مجھے بہت زیادہ تو جانکاری تھی نہیں اس طرح کی بیماری ہوگی میں نے طرح اپنے دو ایک دوستوں کو فون لگایا اور پوچھا کہ کیسے کیسے کیا ہو سکتا ہے تو ان لوگوں نے کہا آپ کتے کے فوٹوگرام میں واٹسائب کریے تو ہم آپ کو دیکھ کے بتاتے ہیں میں طرح نیچے گیا اس کتے کو تھوڑے دسکٹ ڈائنے جس سے وہ آس پاس بیٹھ گیا اور پھر میں نے اس کے فوٹو پیچھ کر گیا ان لوگوں کو بھیجی تو ان لوگوں نے مجھے پوچھا آپ اس کتے کو جانت میں نے کہا نہیں میں نے اس کتے کو آج ہی دیکھا یہ فل گرون کافی اچھی ہلتہ اور ہائٹ کا کتہ ہے تو اس لئے میں اس کو اچانک ہاتھ تو لگا نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ آل لڑی پریسان ہے لوگ اسے دوڑا رہے تھے تو انہوں نے پھر بتایا کہ اس کرنیسن میں ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک گولی میں اس کو دے رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ کو حرید کے علاقے مارکٹ سے اس کو دودھ میں ملا کے دے دیجئے اور ایک انجیکشن ہے اس میں ہم دبا بھر دے گئے اس انجیکشن کو اس کے گھاؤ پہ سپریپ کر دیجئے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ٹرائی کرتا ہوں بر میری وجہ سے ہی تھوڑا سا بھی اس کو فائدہ ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے میں ترینٹ موٹر سائیکل لے کر کے میڈیکل سٹور گیا اور میں نے وہ دوائیاں اکھٹی کریں سب سے پہلے اسے کپسول پانی میں گھول کر کے دودھ میں اور اس میں تھوڑے بسکٹ کے ٹکڑے ڈالکے رکھے تو اس کو کھانے لگا بھوکا تھا ہی کئی دنوں سے تو اس کو کھانے لگا اس کا تھوڑا سا بھی سواس میرے اوپر ہوا میں اس کے پاس گیا پھر میں نے انیکشن میں اس دوا کو بھرا اور اس ہاؤ والے جگہ پہ جو فولا ہوا تھا اس پر انیکشن سے اسپری کر دیا اسپری ہوتے ہی وہ تیجی سے پتہ بھاگا اور آنکھوں سے اوچھے گئے میں نے پھر اپنے مطروں کو فون کرا انہیں اسٹیتی بتائی کہ میں نے اس کو دوا کھلا دی ڈال دیا انیکشن تونہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو فائدہ ہو جائے گا چوبیس گھنٹے کے اندر اس کا کھاؤ وہ ہے وہ پچک جائے گا مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن خیر اس کے بعد میں اپنے آفش چلا گیا آفش سے جب میں جوڑ کے آیا تو برات ہو چکی تھی اور اگلے دن میں دیکھتا ہوں واقعی دم کمال کا وہ ہوا وہ کتہ جب دوبارہ آیا تو اس کا جتنا فولہ ہوئے ریا تھا بلکل پچکا ہوا تھا لیکن گھاؤ بھی بھی دکھ رہا تھا تو اس کے بعد میں نے پھر فوٹو کھیچ کر کے اپنے ان دوستوں کو دیجی تب انہوں نے مجھے ایک اور دوہ بتائی اس کو کھلانے کے لیے اور ایک پاودر بتایا کہ اگر اب آپ اس کو اجھاک بے ڈال دیں تو اس کو بہت جلدی فائدہ ہو جائے گا تب تک وہ مجھے اچھی طریقے سے سمجھ چکا تھا اس کتے کو میں نے ہاں سے ٹرچ کرا لیکن اس نے کچھ بھی اگریسن نہیں دکھایا تو میں نے دھیرے دھیرے اسے بسکٹ کھلاتے ہوئے اس کے جکموں پہ وہ دوڑا دی اور تین دن کے اندر وہ جکم بلکل گائے ہو گئے اور وہ کتہ ہم لوگ کے گھر کے آس پاسی رہنے لگا اتنا سیدھا اور پیارا کتہ تھا کہ بعد میں اس کارلوڑی کے لوگ اس سے کافی پیار کرنے لگے اور ان لوگوں نے اس کو گورا نام دیا تو یہ تھی گورا کی کہانی کتنا سمیدنسیل ہوتا ہے پہلی بار مجھے ملا فل گرون کتہ اتنی دکت و مجبوریوں میرے گھر کے آگے کھڑا ہوا کر کے مانوں سے معلوم ہو کہ یہاں پر مجھے مدد مل سکتی ہے اور اس کے بعد وہ جب تک میں وہاں پہ رہا پورے وقت وہاں پہ رہا ان لوگ کے ساتھ تو بہت ہی سمیدنسیل ہوتا ہے کتہ اپنی بات و باونہوں کو سبستہ ہے پتہ نہیں کس طریقے سے یہ کیسا کیس ہو گیا لیکن وہ بھی ایک گتھی ہے کہ اس میں کیا ہوا کیا وجہ رہی ہوگی کیسے رہا ہو کیونکہ اس گھر میں اس گھٹنا کو بتانے کیلئے کوئی ہے نہیں کیونکہ ماتا جے کے بھی تھی جو بھی دنیا میں نہیں ہے لیکن اس گھٹنا میں تینوں لوگوں کا نقصان ہوا مدر کو بھی جان گئی بیٹے سے ان کی ماں گئی اور براؤنی جو ان کا پٹ تھا وہ بھی چلا گیا اور جو پٹ تھا کتہ اس کو اکیلے رہنا پڑ رہا نگر نگم کے اس میں ابھی نگر نگم نے کہا ہے کہ اس کو اپنی کچڑی میں رکھ اس کا ڈیٹمنٹ کریں گے بھی ایویر کا ادھیان کریں گے بعد میں جو اچھت کاروائی ہوگی وہ کریں گے تو آپ لوگوں سے انی بدن ہے کہ کتوں کے لئے کسی طریقے کا نگیٹیو ایچار اپنے مند میں نہ پالے یہ ہمارے سب سے اچھکے مدر ہے اور ہمیسا رہیں گے نمشکال